اسلام علیکم مناظرین سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے اچانک سے گمنامسی بغیر کسی نام کے بغیر کسی دستخط کے ایک پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے اور جنگل میں آنک کی طرح پھیلنا شروع کر دیتا ہے ہر کو اس کے اوپر بات چیت کرتا ہے لوگ نارضگی کا اظہار کرتے ہیں ہر طرف رولہ پڑھ جاتا ہے چونکہ اس پوسٹ کے اندر ذکر کچھ ایسی باتیں کی گئی تھی جو ایک گھنونا بدبودار چہرہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا سب کے سامنے رکھا جا رہا تھا لوگ ابھی تک فیروز خان کے اس ٹرومہ سے باہر نہیں نکرے تھے جہاں پر ان کی بیگم نے باقاعدہ آ کر نشانات دکھائے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے جب یہ دوسری طرف ایمن خان اور منال خان جو کہ پاکستان کی لیڈ ایکفرسیز ہیں جو پاکستان کی ایسی پرسنالیٹیز ہیں جنہیں ملین میں لوگ فلو کرتے ہیں یعنی آپ اتفاق کریں ہیں اختلاف کریں گیارہ ملین سے زیادہ لوگ ان کے فلوئر ہیں اور اسی فلوئرز کا فائدہ اٹھا کر وہ تقریبا کروڑ روپے کمار رہی ہیں وہ اپنا برینڈ لانچ کرنے جا رہی ہیں جو کہ کپڑو کا برینڈ ہے اور اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے پچاس ساٹھ کروڑ سے زیادہ ہے ایک بہت ہی میسیف قسم کا برینڈ پورے پاکستان میں وہ لانچ کرنے جا رہی ہیں اور ان کے حوالے سے انہوں نے ظاہرہ ایک ٹیم پورے پاکستان سے ہار کی تھی تو جو سوشل میڈیا پوسٹ گردش کرتی ہے وہ ان کے کسی فارمر سوشل میڈیا منیجر جو کہ خاتون ہیں ان سے منصوب کر کے یا پھر ان کی طرف سے لکھ کر وہ سرکولیٹ کرتی ہے اب ان کا نام کیا تھا وہ شخصیت کون ہیں ان کی دستخط کے درے ہیں کیا وہ واقعتاً ان کی سوشل میڈیا منیجر تھی یا نہیں تھی یہ سوالات ہیں جو ابھی طرح کنسر نہیں ہوئے بقاعدہ ان سے ہم نے کوشش کی سرچ آؤٹ کیا یعنی گوگل کیا اس کے بعد انسٹرگرام کے اوپر گئے ان کے مختلف منیجرز کے اوپر چوبیز انڈیسٹری سے کچھ لوگ تعلق رکھنے والے کچھ ریپورٹرز ہیں جنرلسٹ ہیں ان سے بھی پوچھنے کے بعد کہ آخر یہ جو ان کی سابقہ منیجر ہیں سوشل میڈیا منیجر وہ کہاں پر پائی جاتی ہے ان سے کس طرح سے کونٹیکٹ کیا جائے ان سے بات پوچھی جائے ان سے سمجھا جائے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا جو کھل کر آئی ہیں اور انہیں باتچیت کیا اور انہیں اتنا کھل کر بلنٹلی ایکیوز کیا ہے لیکن بغیر کسی نام کے بغیر کسی پہچان کے اور اس کے بعد جب وہ جو پوسٹ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتی ہے تو اس کے نیچے جا کر آپ کمنٹس دیکھیں تو دھڑ دھڑ کمنٹس میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں پر شیئر ہوئی ہے یہ سٹوری کے حوالے سے کہاں پر باتچیت کی گئی ہے یہ کس کی سٹوری ہے یہ کس نے کہاں پر سٹوری لگائی تھی کس طرح سے اس کا سکرین شاٹ لیا گیا یا کس طرح سے اس کا سکرین شاٹ لے کر شیئر کی گئی ہے یہ وہ بہت سارے کوسٹن مہا کے جو ابھی تک سامنے نہیں آسکے بلکہ ان کا کوئی نام نہیں سامنے آیا ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی بٹ صرف ایک پوسٹ سامنے آئی ہے جہاں پر ایمن خان اور منال خان کے حوالے سے باتچیت کی گئی ہے اور ان کے چہرے سے دکاب اتارنے کی بقائجہ سے کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے بڑی بدسلوکی کی بہت زیادہ زیادتی کی بقائجہ سے یہ مختلف لوگوں کی تزہیق کرتی آئی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ یہ سپونسرز کے اوپر پڑھنے والی خواتین ہیں پہلی دفعہ جب انہیں پیسے اپنے پاس سے لگانے پڑھتے ہو تو ان کے لیے یعنی کہ ان کا کلیجہ موں کو آتا ہے یعنی ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے چونکہ پہلی دفعہ انہیں پیسے خود سے لگانے پڑھ رہے ہیں چونکہ اس سے پہلے یہ واغ کرتی تھی یہ چلتی تھی گاڑی پٹرول فیول یعنی کھانے کی چیزیں بالوں کا میک اپ وغیرہ everything وہ ساری چیزیں انہیں سپونسر ہوتی تھی لیکن اب جب انہیں دینے پڑھ رہے ہیں تو یہ ملازمین کو تنخیہ نہیں دیتی اب جب دینے پڑھ رہے ہیں تو یہ کسی کا چائے چکو چائے کا گھونٹرنگ پلاتی اور اس سے پہلے بھی بے شمار کونٹروورسیز میں ہم نے دیکھا کہ منان خان خاص طور پر منظر آم پر آتی رہی ہیں جو بہن ہیں ان کی اور جس طرح سے انہیں انہیں شادی کے اوپر خرچے کیے یعنی چالیس سے آٹھ تیس سے چالیس کروڑ روپیہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ ان کی شادی کے اوپر خرچ ہوا اس کے بعد ہنیمون کی جس طرح کی نازے بات رہی ہیں جو ہمارے کلچر کے خلاف ہیں معاشرے کی ثقافت کے خلاف ہیں ایسی تصاویریں شیئر کی گئے اور اس کے بعد یہ پوسٹ کہانا ایک بہت بڑا ایک کوسچن مارک تھا پاکستان کے ان لوگوں کے اوپر جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں جو بینگ یومن کی بات چیت کرتے ہیں جو انسان ہونے کی بات چیت کرتے ہیں جو انسانیت کا درس دیتے ہیں ان کی تمام تر جو حالات و واقعات ہیں ان کے پر ایک لارجر اور ایک پڑا کوسچن مارک تھا جس کا جواب نہیں مل سکا لیکن انفرسنگلی جو یہ منیجر ہیں انہیں ڈھونڈنے سے بھی ان کا کوئی اطا پتہ نہیں مل رہا یہ یا تو غائب ہو گئی ہیں یا خود منظر سے غائب ہوئیں گے ہیں یا پھر انہیں سائیڈ پر کر دیا گیا ہے یا پھر کسی کے کہنے پر یہ سامنے نہیں آ رہی یا پھر ایمن خان یا منال خان کا دباؤ اتنا زیادہ انفلوینس اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ان کے حوالے سے اپنے نام کے ساتھ کھول کر بات چیت نہیں کر سکتا بات کرے بھی تو چھپنا پڑتا ہے یا چھپا کر ایک انونیمس انون پوست کرنے پڑتی ہے اور وہاں پر یہ سارے حالات بچائے جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک ڈرٹی فیس ہے جو بولیوڈ کا اگزیسٹ کرتا ہے لولیوڈ کا پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا موجود کے ساتھ اگزیسٹ کرتا ہے چونکہ جو بولیوڈ کا گھنونا چیہرہ ہے وہ تو اس سے بھی بڑا خوفناک ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے اور اس کے پیسے کو بکایا جیسے کس طرح سے آئی پیل کے اندر جا کر صاف کیا جاتا ہے وہ تو ایک الگی کہانی ہے اس کے اوپر بھی کبھی باتشیت کریں گے لیکن یہ چیز اور پھر اچانک سے اس منیجر کا غائب ہو جانا اس پوسٹ کے نیچے یا پوسٹ کے اوپر کسی کا نام نہ ہونا پوسٹ کرنے والا کئی پر منظریان پر نہ آنا اور کوشش کے باوجود بھی پوسٹ کرنے والا نہ ملنا the mystery is there یعنی ابھی بھی یہ ایک بہت بڑی میسٹری بنے ہوئی ہے کہ یہ کون خاتون ہیں کون سی منیجر ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور یہ کیوں کس کے دباؤں میں اور کس سے ڈر کر یہ چھپ کر پوسٹ کرنے پر مجبور ہیں جبکہ کھل کر آ کر بات نہیں کر پاری اللہ حافظ